جان بھائی یہ حمزاد آپ کا دوبارہ آگئے ہیں دوبارہ کیا کرنے آئے تو ناظرین میں یہ اب کر رہا ہوں اپنے حمزاد کو بلا رہا ہوں کہ پینڈ دن پورے ہو گئے ہیں آپ کے کیوں کیا بجا ہے کیا کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا میرا کیوں جوٹ بلوایا انہوں نے حمزاد نے کیوں جوٹ بلوایا گیا میرے سے وہ مجھے نہیں بتائیں گے صرف آپ کو بتائیں گے بھئی یہ جان بھائی کام ذات آیا ہوا ہے وہ ماجز کو بتا کے جارہا ہے میں نہیں آ رہا یہ ایسے یا آپ کے کان میں وہ کہے کہ ایسے کام ہوتے ہیں نہیں وہ چیز آئی ہے نظر تو میں نے بتایا ہے جھر میں اندھا ہوں میں خود چیزیں بلا رہا ہوں میں خود نہ دیکھوں جا کے ان کو بھی ساتھ لے گیا ساروں کو ساتھ لے گیا اور ساروں کا امتحان میں کیسے لیتا ہوں اور میں آپ کیسے بتاتا کہ میں جانوں کیسے بنا ہوں میری بات کان گھل کے سن میرے سامنے آ اور ساری چیزوں کو بھی لیا ساری چیزوں کو بھی لیا اور اس کے علاوہ مجھے بتاؤ کہ مجھے سے ایک جوٹ کیوں بولا گیا ہے اور ماجد بھائی میں یہ بتا دے چلوں کہ جتنے بھی میں نے کام کیے ہیں جتنے بھی کام میں نے کیے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں میں نے پکڑی ہیں وہ میرے ساتھ ہوتی ہیں آپ یہ نہ کریں کہ یہ بندہ وہ ہے یہ چڑے وہ ہے آپ نے کوئی ایسی کام نہیں کرنے اللہ اکبر یار سارا کام سارا کام ہمزاد کے مجھے مجھے بارا ڈر لگ رہا ہے کدھر لے کے جا رہا ہے ہلکا کیمرہ گم ہو گیا کیمرہ میں نے گمائے نا فوراں گم ہو گیا ماجد بھائی دھرنے کی کوئی بات نہیں ہے اس میں میں آپ کو آج یہ بتا جوں کہ یہ حقیقت بات ہے کیا یہ حقیقت بات ہے یہ چیزیں جو بھی آ رہی ہیں یہ میرے ہی چیزیں آ رہی ہیں اس سے آپ نے دھرنا نہیں ہے بلکل کیونکہ میں آج وہ نہیں ہوں جو میں تیرے سے پہلے محبت کرنے والا تھا اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں میری ہیں حاضری والا اس خب کو لے کے آتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر میری اللہ اکبر میری جو جو بھی بات ہے گھر سے سنو تو چلے تو چل 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 میں نے کھا یہ سیڑ بھی بھی سیڑ بھے چاہیے ہاں تو بھی بتا تو بھی بتا اللہ اکبر یہ دیکھو اونیک پار جاڑ� ہیں آپ کے ساب میں رہا میں آئے ہے جنو بھائی جنو بھائی وہ دیکھble ادین وہ دیکھے ادھر jنو بھائی یہ گھائب ہوگئی یہ گھائب ہوگئی یا جنو بھائی یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے سارے زندگی ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے بلکل کی ہے کی ہے ہم نے کیونکہ ہم جھوٹ نہیں بولتے اس کے علاوہ کہ چیزیں میرے سے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں میری چیزیں میرے سے جھوٹ بولی ہیں کیوں بول رہے ہیں اللہ نیچے اتھر ہے یا اللہ نیچے اتھر اللہ اکبر مستقفل ہوئی یا اللہ ياللہ یا اللہ وہی چیزیں یا جیون نیچے دا ان کو میں بلوارا ہوں انسے میں پوچھ رہا ہوں یہ انہوں نے کیوں جھوٹ بول ہے میرے سے حمزاد نے کیوں بول ہے ان لوگوں کا میں آج امتحان ہے میں نہیں چھوڑوں گا نا 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 یہ بات غلط ہوگی میں نہیں چھوڑوں گا میں نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا میرے سے بات تم نے غلط کیوں کی ہے آگے بعد میں خود کر رہا ہوں آہ میری بات میں کوئی دخل انداز ہی نہ کریں میں یہ دیکھ لینا سوٹی میں یہ آج دیکھ لینا میں ماجد بھئی آپ کو نہیں چھوڑنے والا جانو بھائی وہ پیچھے تو دیکھیں آپ کو بھی نہیں چھوڑنے والا ٹھیک ہے وہ پیچھے تو دیکھیں پیچھے کیا دیکھوں وہ کھڑی ہے اسلام علیکم ناظرین پروگرام راز باقی کے ساتھ میں ہوں ماجد علی اور میرے ساتھ موجود ہے جانو بھائی آپ نے پچھلے پروگرام دیکھے توبہ میں اپنی لائف میں جتنے بھی ہم نے پروگرام کیے ہیں اس سے زیادہ خطرناک پروگرام کوئی نہیں ہو سکتے تھے میں حیران تھا کہ ہم چاروں طرف ان جنات کے چنگل میں فسے ہوئے تھے اور اتنا مسئلہ تھا کہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ چیز یہاں کی یہاں یہاں کی یہاں یہاں کی یہاں مسلسل اور اتنی سپیٹ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہونے والا کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے چلو پھر بھی وہ ٹائم گزر گیا وہ ٹائم گزر گیا آج ابھی ہم صحیح سلامت موجود ہیں اور جو جانو بھائی نے بات کی تھی کہ ماجد بھائی ہم نے ان چیزوں کو دوبارہ بلوانا ہے سب سے کچھ بڑا مسئلہ آ رہا تھا وہ جانو بھائی کے حمزاد کا آ رہا تھا حمزاد جانو بھائی کو ہم سے تو نظر بند ہوا ہوا تھا کیمرے میں بھی ریکارڈ نہیں ہو رہا تھا مگر جانو بھائی کو وہ نظر آ رہا تھا آخری کچھ دس پندرہ منٹ کے بعد وہ چیز بلکل گائب ہو گئی وہ نظر نہیں آ رہی تھی اس کے بعد جانو بھائی نے فیصلہ کیا کہ ماجد بھائی اب جو ہے نا اس کو ایسا کرتے ہیں کہ میں بیٹھ کے حاضری کرواتا ہوں ان کو بھی بلاتا ہوں اس کو بھی بلاتا ہوں ساری حقیقت سامنے آ جائے گی میں نے کہا یہ کام بہتر ہے ٹھیک ہے ایسا ہونا چاہیے اب یہ سارا جتنا بھی معاملات اتنے مہینوں سے چل رہا ہے جانو بھائی پینسر دن پہلے ملے باہر کے کام رکے ہوئے تھے اب وہ ٹائم پورا ہو گیا اس ٹائم کو پورا ہونے کے بعد کچھ چیزیں معاملات پھر سے گربار ہو رہے تھے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آج جانو بھائی نے یہ قدم اٹھایا ہے اور اس قدم اٹھانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس چیز میں کتنی کامیابی ملتی ہے ملے گی انشاءاللہ ملے گی مجھے بڑی امید ہے جانو بھائی کو بھی بہت امید ہے کہ انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی اور یہ کام ہو جائے گا اور بڑے اچھے طریقے سے ہوگا انشاءاللہ جن کے کام رکے ہوئے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ ساروں کے تقریباً کام جو بہت سارے کام ہو بھی چکے ہیں جانو بھائی وہ نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ پینڈزن سے اوپر ہو گئے وہ کام میرے نہیں آ رہے ٹھیک ہے پینڈزن کے اندر اندر جو بھی کام کی ہے میں نے ٹھیک کی ہے ٹھیک کی ہے جب مجھے پتا چلا کہ پینڈزن پورے ان کے ہو گئے ہیں کیونکہ مجھے جو شرگید بیٹھے ہیں شرگیدوں کو بھی واپسی جواب دینا ہے میں نے بھائی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑ دے ہو یا کیا کہہ رہے ہیں ہر چیز کی کلیر بات آج ہوگی ٹھیک ہے جو بھی ہوگی بات کریں آپ بات کریں چلے جی ٹائم ویسٹ نہیں کرتے میں کہتا ہوں سیدھا سیدھا کام شروع کریں اور اصل معاملات پہ آ جائیں ٹھیک ہے نا ناظرین ٹائم زیادہ نہیں کرتے اصل سیدھی بات پہ آتے سیدھے کام پہ آتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرتے ہیں شروع کریں جانو بھائی اور ماجد بھائی میں یہ بتا دے چلوں کہ جتنے بھی میں نے کام کی ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں میں نے پکڑی ہیں وہ میرے ساتھ ہوتی ہیں آپ یہ نہ کریں کہ یہ بندہ وہ ہے یہ چوڑے وہ ہے یہ چیزیں ساری میری انٹر میں اب تک کیونکہ میرے کام جب میں کرتا ہوں وہ چیزیں میری انٹر میں آ جاتی ہیں مگر ماجد بھائی یہ دیکھیں آگے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے نظر آ رہی مجھے کوئی آگے 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 آجائیں تھوڑا سا کیامرہ لے آئے چلے میں لے آگے چلے میں لے آتا ہوں ہاں چلے یہ جگہ ٹھیک ہے ہاں جی یہ جگہ ٹھیک ہے ماشااللہ جی ماشااللہ یہ جانو بھائی نے لوکیشن چین کروائی تھوڑی بہتر جانتے ہیں ان میں کیا کرنا ہے یہ جانو بھائی یہ جو چیزیں تھی یہ کٹھیں آئیں گی الگ الگ آئیں گی یہ ماجد بھی کٹھے بھی آ سکتی ہیں یہ نہیں ہے پہلے ہمزاد کو بلواتا ہوں اس کے علاوہ بہت چیزیں آئیں گی چیزوں کو میں نے کچھ نہیں کہنا ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے ہوں گی ٹھیک ہے پوچھوں گا میں صرف ہمزاد سے چلے چلے آپ شروع کریں آپ بتاتے بھی رہیے گا آڈینس کو ساتھ ساتھ بات بھی کرتے رہیے گا ٹھیک ہے ناظرین میں یہ اب کر رہا ہوں اپنے ہمزاد کو بلا رہا ہوں کہ پینڈ دن پورے ہو گئے ہیں آپ کے کیوں کیا بجائے کیا کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا میرا کیوں جھوٹ بلوائے ہیں انہوں نے ہمزاد نے کیوں جھوٹ بلوائے گیا میرے سے کہ کام آپ کی ہو چکے ہیں یہی جھوٹ سے میں بہت نفرت کرتا ہوں بہت نفرت کرتا ہوں میں اس جھوٹ سے ہمزاد میری بات کان کھل کے سن میرے سامنے آ اور ساری چیزوں کو بھی لے آ ساری چیزوں کو بھی لے آ اور اس کے علاوہ مجھے بتاؤ کہ مجھے سے ایک جھوٹ کیوں بولا گیا ہے ہانجوی کیوں بولا گیا جھوٹ جھوٹ سے میں مجھے فقت نفرت ہے میں جھوٹ والے بندے کو نہیں چھوڑتا آپ سے ڈسکاس کرنی ہے ہمزاد آجو میری بات سنو ان چیزوں کو تو چھوڑو چیزوں تو ہیں ہی ایسی تو آپ مجھے حقیقت بتاؤ کہ کیا کیا کام کی ہے آپ نے کیا کیا نہیں کیا مجھے بتایا جائے اور ہر چیز کی حقیقت بتائی جائے مجھے ہر چیز کی حقیقت بتائی جائے اور اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ کہنے والا نہیں ہوں آپ کی طرف انتحان ہے کہ مجھے بتایا جائے بات مجھے بات موسیقی 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 کیونکہ اس کی غلطی ہے اس کی یہ غلطی ہے انہوں نے ان کٹھوں سارے کٹھے کر کے ساروں نے جھوٹ بولے میرے اچھا اب یہ اکیلا آیا ہوا ہے تو جا جا کے ان کو بھی ساتھ لے گیا ساروں کو ساتھ لے گیا اور ساروں کا امتحان میں کیسے لیتا ہوں اور میں آپ کیسے بتاتا ہوں کہ میں جانوں کیسے بناوں لے آؤ نہیں جا رہا جانوں بھئی جا یاد جا میری بات سن جا تو لے آؤں لوگوں کو لے آؤں سار کیوں ہلا رہا ہے جانوں بھئی جا رہا ہے نا جا جانوں بھئی لگتا ہے یہ آپ کا کہنا نہیں ماندہ یہ اب سارا پتا چل جائے گا سارا پتا چلے گا کیوں اتنا لیٹ کر رہے کیا بجہ ہے جان بھوچ کی تو نہیں کہہ رہے نا ان کی وجہ ہوگی کوئی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی یہ ایسے کر رہے ہیں میری آنا جا 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 چل چلا گیا جانوں بھئی چلا گیا چلا گیا چلا گیا چلا گیا چلا گیا چلا گیا خیر خریت سے واپسی آ جائیں اللہ کی کرم سے ان کو لینے کیا ہے وہ جو سارے تھے ہاں ساروں کو لینے کیا ہے سارے کٹھے آئیں گے چاہیں آئیں گے اکٹھے آئیں گے اکٹھے آئیں گے الگ الگ آئیں گے سارے کٹھے آئیں گے ناظرین اب میں نے حمزاد کو بھیج دیا ہے وہ لینے گیا ہوا ہے آپ دیکھ سکیں گے میں ان کا کیا حشر کرنے والا ہوں ادھر بیٹھ کے کیا کہنے والے ہیں یہ لوگ جتنے جتنے لوگ کام کروا کے گئے ہیں ان کے ہو گئے ہیں ان کو تو چھوڑو ان کے نہیں ہوئے کیا وجہے مجھے بتایا جائے مجھے بتایا جائے ہر چیز کی رپورٹ چاہیے مجھے یہ آج رپورٹ دیں گے ہر چیز کی وہ چیزیں بھی کہیں گی کہ کس نے مجھے جھوٹ بلوایا گیا ہے ہمزاد نے کہا ہے یہ تو خود بول رہی ہے ناظرین آپ ہر چیز دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی آنے والے ہوں گے کہاں گئے ہیں کہاں نہیں گئے یہ انہوں نے آج شکل دکھانی ہے اور یہ دیکھ لینا کہ ناظرین جانو بھائی کی چیزیں یہ ذاتی ہیں جو آئیں گی جو ذاتی ہیں جن کے نتیجے پر میں چلتا ہوں جن کے لوگوں کو کام کرتا ہوں یہ چیزیں میری ذاتی آئیں گی اور ذاتی ہی کام کرتا ہوں موسیقی ناظرین ایک میں آپ پتہ چلوں ایک جیون ہے ایک شیدہ ہے ایک چوڑیل ہے ایک ہمزاد ہے یہ جو چیزیں میں نے اپنی ذاتی رکھی ہوئی ہیں اور ذاتی کام میں خود بیٹھ کے ہی کرتا ہوں اپنی ذمہ واری کو جانو بھائی یہ ہمزاد آپ کا دوبارہ آگے دوبارہ کیا کرنے آئے تو وہ کدھر تو اکیلہ کیوں آیا ہے اکیلہ کیوں آیا ہے ان لوگوں کو کیوں نہیں لے آئے تو اکیلے تو آیا ہے وہ اکیلے آئیں گے تو پھر دوبارہ آئے گا اچھا چلو کٹھے کیوں نہیں آ رہے آپ کٹھے میں کیا مسئلہ ہے ایک دوسرے کے کانے ہو تم ایک دوسرے کے کوئی چیز دینی ہے آپ نے لینی ہے آپ نے کٹھے لے آئے کٹھے لے آئے تو پھر سر ہی لائی جا رہے جانو بھائی یا میں اندھا ہوں میرے سے نہ لڑے اس سے جب میں اندھا ہوں یا اس سے باگ کرو وہ کھڑا ہے میرے سے باہر میں لڑ لے نا اس کو تو پہلے مسئلہ حال کرو نا کیوں نہیں چیزیں آ رہی تو اکیلے آئے گا وہ اکیلے آئیں گی میں تو ہی در رات پوری نہ گزار دوں آپ کی وجہ سے سارے کٹھے لے آؤ پہلے ان کو پیش کرو پھر آپ پیش ہو چلو جاؤ جاؤ چلا گیا چلا گیا جانو بھائی اب بتائیں اب کیا کہہ رہے ہیں مجھے آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو کیا کہا میرے سے نعراض نہ ہوگا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اکیلا کھڑا ہوں آپ مجھے پتا ہے میری بات سنے اتنی صورتحال میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں میری بات سنے نعراض ہونے کی بات نہیں ہے بات یہی ہے جب میں کام کر رہا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی بولا آج بھی بولا رہا ہوں اور ہون بھی اس ٹیم بھی بولا کہ میں کام کے نتیجے پہ جب میں آپ نے ایک مشن پہ بیٹھا ہوں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں اس میں بولنے کی وجہ کیا ہے مجھے بتایا جائے نہیں وہ چیز آئیے نظر تو میں نے بتایا ہے میں اندھا ہوں میں خود چیزیں بولا رہا ہوں میں خود نہ دیکھوں وہ بار بار سالے رہا تھا انکار کی طرح پتہ نہیں اس کا ہاں بات کرنے کا یہ طریقہ تھا وہ بات کر رہا بات اچھا بات کر رہا میں سمجھے انکار کا طریقہ ہے انکار کا طریقہ ہے ایسے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے وہ مجھے نہیں پتائیں گے صرف آپ کو پتائیں گے بھی یہ جانو بھائی کام ذات آیا ہوا ہے وہ ماجد کو بتا کے جا رہا ہے میں نہیں آ رہا یہ ایسے یا آپ کے کاند میں وہ کہے کہ یہ ایسے کام ہوتے ہیں چلے ان چیزوں کو تو بلائیں یا ایسے دماغ خراب کرتے ہو میں نہیں کہتا چلے اب اس سے کیا کہا کتنی دیر میں آئیں گے کیا وہ ٹیم پہ لگے ہوئے ہیں وہ بٹنوں والی کو گیم ہے میرا تو بولنا ہی آپ کو برا لگتا ہے جیسر کو بھائے ہیں Audio لگا گگ گگ یا جیسر می��게 گگ گگ کی ترجمة نانسي قنقر